اسلام علیکم فیوئرس رامل سیڈیل مجھے پیار ہوا تھا کہ اب کمینگ امیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب ماہیر عریب کی گولز رسیب نہیں کرتی آہائی کار عریب کو آنا ہی پڑتا ہے ماہیر سے ملنے کے لیے ماہیر کے گھر اور جب ماہیر کو بتاتا ہے عریب کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک حادثہ تھا میں جان بجھ کر ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا جب بتاتا ہے عریب ماہیر کو کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے ایسے ہی بلا وجہ عریب کو غلط سمجھتی رہی عریب کبھی مجھے دھوکا نہیں دے سکتا تھا میرا دل بلکل ٹھیک کہتا تھا عریب کے بارے میں عریب اسے کہتا ہے کہ تم ابھی بھی ساتھ کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کر سکتی ہو میں تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں ماہیر میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتا یہ سن کر کہتی ہے ماہیر کہ تمہارے لیے رشتے بہت آسان اور بہت مزاک ہوں گے مگر میرے لیے نہیں ہیں بہتر ہوگا کہ آج کے بعد اپنے موہ سے یہ بات بھی مت نکالنا اور شرافت سے یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ ساتھ آ جائے یا کوئی بھی گھر والا دیکھ لے تمہیں یہاں پر اور پھر سے ایک قیامت آ جائے جس ان کا عریب کہتا ہے کہ میرا مقصد ایسا کرنا کچھ بھی نہیں ہے مگر پھر بھی تمہیں ایک بار سوچنا تو جائیے میرے بارے میں